یا رسول اللہ یا علیہ چھوڑ دیو ساڑا تماشا بیک رہے ہیں تو اللہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نصعین ایدن السراط المستقیم السراط اللذینا انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم و لذالین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلالوقدتا ملسانی یفکہوکا علی افووزو امری الاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد اللہم سلی علاو محمد وعول محمد سلوات قبولیتِ عبادت واسطے سلوات اللہ بخش شیگ و ناہان واسطے سلوات اللہ سلی علاو محمد سلامتی ایمان واسطے سلوات اللہ بانیانے مجلس دے گھرانچ خیر و برکت واسطے بالخصوص بابا مظفر حسین یا بابا قالاو ناہ تا اللہ جانے سن پورے نہیں آن دے انا دے گھر خیر و برکت واسطے انا دے انسلہ دے سلامتی واسطے انا دے مرہومین دے مغفرت واسطے سلوات اللہ سلی علاو محمد جلے ٹورائے و دور قریب تو اپنی اپنی دعا دے قبولیت واسطے اپنے مرہومین دے درجات دے بلندی واسطے سلوات اللہم محسوس دے آدی برہا قجت خدا جانشین مصطفی وارس کرولا فرزن دے ظہرہ حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے سارے ملکے باواز بلند سلوات پڑو اللہم محمد پہلے سارے اوہ بچے انہیں کیا اید برپاسی ویک سارے برپاسی ویک ہو توجہ نلبو پھر سلوات پڑو اللہم محمد نہیں ایک دفعہ پھر سارے اچھی آواز نال سلوات پڑو اللہم محمد ماشا اللہ 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 اس لیے گونج گھٹ کرو گونج زیادہ ہے کم کرو تھوڑا جی بسم اللہ السلام علا سید الانبیاء والمرسلین اللذی کی لا فیشہ نہیں وَمَعَرْسَلْنَاوْكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ وَعَالِهِ تَيِّبِينَ الزَّاہِرِينَ الْمَعَصْمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَزْلُومِينَ اللَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمَ الرِّجْسَا وَطَغَرَهُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ عَلَا وَعَلَىٰ وَسِيئِهِ وَوْزِیدَهِ وَمُشِیدَهِ وَاپْنَامِهِ وَخْلِیفَتِهِ وَوَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ امیرِ الْمُمِنِينَ چونکہ آغاز مجلس ہے تے اجی طبیعت تو اڈی نہیں مل رہی میں پڑھ رہاں پاک امیر علیہ السلام دے فضائل تے پڑھ رہاں میں عربی زبان اچ میرے سامنے بیٹھن تقریباً سارے پنجابی بولنالے لیکن ہر سینے دے وچ ولایت علی دی خوشبو موجود ہے جیڑے جیڑے سینے خوشبو اے ولایت علی موجود ہے انہاں پتہ لگوے سی جو علی مولادی کیڑی فضیلت پڑھ ہی دی پہی توجہ خیر ہوگی زلگی ہوگی توجہ تو سا کرنی ہے فضائل میں پڑھنے جہندہ سینہ ٹھر سی اور میرے نال بولے سی بسم اللہ بیر العلام والہ لین امام المشرکین والمغرب اب العسن والہ حسین اللہ 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 سید المتحر والیمام المظفر وشجاع الخزن فر اب شپیر و شبر گاؤں سے میں طوبہ و سکر العنزہ البتین والأشرف المکیر اے میں قصیدہ پڑھ داو نا عربی زبان اچھا عام نہیں خاص قصید ہے بسم اللہ کیا بات ہے تو آڈی جڑا شاعر لکھئے تھے ذاکر پڑھے ہو ہوں دے عام قصیدہ جس قصیدے اللہ دا ارادہ ہوئے نبی دی پاک زبان ہوئے خیبر دا میدان ہوئے علی دا قصیدہ ہوئے اے اوپڑا لگا ہاں ٹھر رہی سی توجہ انتالی دن آباد اللہ نے فرمایا میرا حبیب علی نو روانہ کر علی نو ٹورا لگے ہیں جڑا قصیدہ پڑھے آنے جا گئے ہیں یا عوضِ غمَ الْمُحِمِنِ یا ناؤسِرَ الْعَبِي یا تَعْفِعَ الْلَوَوِي بے یا قُوَتَ الْقَوِي یا فَارِقَ الْقَطَعَوِي بے یا قَوْتِلَ الْغَوِي یا قَاہِرَ الْعَدُوِي یا وَالِي الْوَلِي یا مَذَحْرَ الْعَجَاوِي بے یا مُرْتَلَا اے دریعی دعائے کریم اللہ سب دیاں حاضریاں قبول فرمائے جو دعائیں لے کے آئے مالک مستجاب فرمائے ہر گھر اچھ خیر و برکت فرمائے ہر دعا مستجاب فرمائے بانی مجلس سارا دے گھر اچھ خیر و برکت فرمائے بابِ قالد دے گھر خیر برکت وسط رزق قبولیت دعا اولادا دے سلامتی اور مرہومین دے مغفرت فرمائے امامِ عادل علیہ السلام دے ظہورِ استعجیل فرمائے قبولیت دعا واسطِ سلوات اللہمہ سلِعَلَى محمدٍ وَعَلِ محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ اُرْهَا بِٹِي اُرْهَا اللہم پاک نو لپیٹ دیتا کہ اے بندے سامنے میرے آجان بسم اللہ ماشاءاللہ اللہمہ سلِعَلَى محمدٍ وَعَلِ محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ تعریف ہے اس خدا واسطے جہندِ سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں مالکِ ملک ہے خالقِ کائنات ہے کائنات اسدی ملک اسدہ رازق آپ ہے خالق آپ ہے مالک آپ ہے کائنات بنا مانا لابی اللہ کائنات نو رزق دیں مانا لابی اللہ فرقی ہے جو کائنات نو رزق دیں دا پیئے تاں بھی چوڑن دا صدقہ کائنات بنایئے تاں بھی چوڑن دا صدقہ ساری کائنات چوڑن دا صدقہ بنایا اس فرمیندہ بیٹھے انسان میری نعمتن دا شکر ادا کر میری نعمتن دی قدر کر میں تیرے واسطے بہترین نعمتن گنیا میرا اللہ اے جنیاں پاکیزہ نعمتن بھیجیاں نہیں اینا نعمتن وچھتے عام نعمتن فرق کیا ہے جو اللہ نسیندہ پی ہے عام نعمتن ہوئے جنیاں کافر نو ہی دیندہ پی ہے مومن نو ہی دیندہ پی ہے مشرق نو ہی دیندہ پی ہے ہکے وقت فرعون نو بھی دیندہ پی ہے موسا نو بھی دیندہ پی ہے اے ہیں عام نعمتان جریاں خاص نعمتان اے ہر کسی انہوں نہیں دیندہ اے اس انہوں دیندہ ہے جرہ اس نعمت دے لائق ہوئے جریاں عام نعمتان او دنیا واسطے فیدہ مندن جریاں خاص نعمتان او دین واسطے فیدہ مندن جریاں دنیا واسطے فیدہ مندن انہوں دی تعداد کوئی نہیں گن سکدا جیڑیاں دین واسطے فیدہ ماندن انہان دی کل تعداد چوڑا ہیں انہان دی پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے اے چوڑا دی اے چوڑا دی چوڑا محمد ہیں اے چوڑا دی چوڑا پاک ہیں توجہ میرے پاس رکھیا ہے سونے سونے جملے نیدہ پیاں امام سادق علیہ السلام دی دسترخان دی اللہمہ صلی علیہ محمد وآل محمد ایک شخص بیٹا مومن ہا مہمان ہا دور دا آیا امام علیہ السلام اس وستے بہترین کھانے تیار کروا کے دسترخان تے سجائے جلے کافی سارے کھانے ہوتے دسترخان تے آ گئے نا تو اوہ ایویں ڈرڈر کے کھاندہ پی آئی ایک لکمہ لیندہ وقت گھبرا ویندہ وقت دوجہ کھانے چوہ لکمہ لیندہ گھبرا ویندہ امام تسلی دیکھیا دن تسلی نال کھا ڈرڈر کے کیوں کھاندہ پیئے آدھے آقا نیمتہ دھیرین اگر میں نیمتہ اتنیا استعمال کریں دا انہا دا حساب نیونہ پوسی اللہ جو فرمائے میری نیمتہ دا حساب نیونہ پوندے امام فرمائے دن تسلی نال کھا اے اللہ دا پاک رزق ہے اللہ تیرے کو لو روٹیاں تے بوٹیاں دا حساب نہیں لینہ جنہ نیمتہ دا حساب لینے اوہ اچھا چوڑا دی محبت ہے اے دری اوہ اچھا چوڑا دی ولا ہے ہاں روٹیاں دا حساب تے بوٹیاں دا حساب بھی لینس اوہ اے لینس جو حلال کھا دئی یا حرام کھا دئی اوہ اے حساب ہے اپنا کھا دئی یا ہمسائدہ کھا دئی جڑی فصل گڑی ہے اس نہ بننا تیری زمینے چاہی یا دو فوٹ پرلے پاس سے آئی جڑا دود بھی کے شامی شکر کر کے سینگی ہے اس دے گھاتے پٹے اپنی زمین چو کپے آنی یا راتی ہمسائدے کپ کے لے گھبراتا نوگ ہے جی اے ہی نہ نیمتہ دا حساب اللہ لینہ ہے جو حلال ہین یا حرام لیکن جیڑیا نیمتہ دا حساب نہ دے سگسی تے بندہ فیلو ایسی اوہ چوڑا دی ولایت ولایت اہل بیت ولایت علی ابن ابی طالب علی دا دشمن فارغ کیونکہ اس نے کوئی عبادت قبول نہیں اے ساڑھا دعویٰ نہیں پیغمبر فرمایا اگر کسے بندے دی ہزار ڈھائی ہزار سال زندگی ہوئے اٹھتیچہ کالے ہوں توجہ نہ کسے بندے دی حضرت نوح جتنی زندگی ہوئے ہزار حج پیدل کرے عود پہاڑ جتنا سونا اللہ دی رائچ وانڈ چھوڑے کوتلا بین السفا والمروہ دو مقدس پہاڑیاں دے درمیان بھجدہ ہویا ہمارے آنجے اتنی زیادہ عبادت دے بدلے جنت دی خواہش رکھدہ ہوئے لامیوالک یا علی اگر او تیڑی ولایت نہیں رکھدہ تیڑا دشمن ہے جنت بہندور لامی شم و رائعہ تل جنہ او جنت دی خوشبو نہیں سن سکتا او جنت دی خوشبو نہیں لے سکتا نتیجہ کے اگر اینے اٹھتری جاکا لے ہوں جو دشمن علی دی قبول کوئی نہیں علی دے محبدی عبادت قبول ہے دشمن علی دی قبول کوئی نہیں علی والدی قبول ہے ایک این فرمایا اللہ دے نبی پاک میں ذرا اپنے نانے مقدس دے قدمت میں کے ہگل کر لوں سوچو نا میں پاک پیغمبر دے نال اینچ میں کے ہگل کر لوں تُسی میرے نال چلو گے میں عرض کیتی یا رسول اللہ تُسا فیصلہ دیتا جڑا دشمن علی ہے اس دی عبادت قبول نہیں جڑا علی دا محب ہے اس دی عبادت قبول ہے لیکن میں اس گلوں پریشانہ اور جنہ بدبختہ دی قبول نہیں اور مسید سے نکل دے نہیں جنہ دی قبول ہے اوہ بیندے نہیں اے نری اے نری جنہ دی قبول ہے اوہ شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہیں شارٹ کٹ سمجھ دے ہو شارٹ کٹ ہوئے تھے بندے موٹر ہوئے تھے وچو ہی کو ہوئے اجرہ ڈبورے پہنچ بندی ہے میں نا کیا نہیں کوئی نہیں نے شارٹ کٹ اپنے رستے تے ہونا پوسی اوہ جلے دنیا دیا رستے ہیں شارٹ کٹ کوئی نہیں تدید شارٹ کٹ کیسے ولایت علی دی سمجھ ہے شیعت صدوارے ہو شیعت دا تعلان کر چھوڑے ہیں علی دی ولایت دا تعلان کر چھوڑے ہیں جو ہسی علی دی ولایت دے پیروکارا کہتے کسے کو لو پوچھے ہے ہی جو ولایت علی ہے کیا کہتے کھو لو پوچھے کون ڈسے سی کیا ولایت علی لوگا دے دے لے چھے نفرت پاون دنا ہے کیا ولایت علی کسے دے سیاست دنا ہے کیا ولایت علی کسے دے کاروبار دنا ہے کیا ولایت علی لوگا نیاں ماوانو گالیاں کٹن دنا ہے پھر تسی کیلی ولایت سن رہے ہو آج کل تسی کیلی ولایت سن رہے ہو آج کل گبرا گئے ہو ولایت علی دہ ترجمہ ہے نہیں جو مسلح چھوڑ دے ولایت علی دہ ترجمہ ہے نہیں جو ماہ رمضان دہ روزہ چھوڑ ولایت علی دہ مطلب ہے نہیں جو کعب دہ حج چھوڑ دے ولایت علی دہ مطلب ہے نہیں جو زکاة چھوڑ ولایت علیدہ چھوٹا جہاں ترجمہ کر رہا ہوں اس پوری ولایت شامل ہوئے دیئے ولایت علیدہ مختصر ترین ترجمہ یہ ہے جو علی نومنو اور علی دیمنو علی نومنو علی کو مانو علی کی مانو اپنے آپ تے سوال کرو میرے ویراؤں جو میں علی نوم کتنا منے دا تے علی دی کتنی منے دا جیڑا علی نومنے دا ہے او مننا نالے دا کمال نہیں او علی دا اپنا کمال ہے او میرے ویراؤں علی اتنا با کمال ہے اس نے دشمن دی کی چیتیں بھی ناخر رکھ کے آکے آئے مانم ہے علیہ علی نومنہ علی دا کمال ہے توجہ نال توجہ نال علی دی مننا پہلے علی نومنہ پھر علی دی مننا اے ہے ولایتِ علی علی نومنہ علی دی مننا اے ہے ولایتِ علی اے گاڑھ رہیے علی دی مننا دل کر دے نو وجہ تک ستا رہا تیرا بھی دل کر دے نا اے کچھ کئی عباسیاں لیندے میرے سامنے بے کہ ہونے ستے اٹھے دل کر دے نو وجہ تک سوما علی فرمین دے نا اگر ولایتِ علی رکھتے سورج نکلن تو ادھا گھنٹہ پہلے جاگ دو رکعت نماز پڑھ کے پھر آنکھ میں علی والا جی تجیڑا یارا وجہ اندھو تے مون اللہ یا علی مدد تیلے مون تے پاک کر لے ساری رہ دا ترک ہویا مون اتنی بو آن دی پہی ہے تیری ماں بھی تیرا مون نہیں چمدی جو پہلے وانج کلی کر رہا بسوا کر رہا برش کر رہا پھر مانال گفتگو کر اور مو پاکی زاکار پچھے علی دنا چاہ حیدری مو صاف کرو حیدری اس عوام سے حکم ہے دن ابرن تو پہلے جاگ کلیاں کر چاچا دینا تو مجبور نہ ہو میرا موضوع توٹو بہند ہے بسم اللہ بسوا کر رہا اب آخر اگل کار لہگو نہ کریں بسم اللہ مو پاکی زاکار مو پاکی زاکار اے کسے کسے بھی لے جلے چھٹویں دی ہے پھر قضا بھی پڑھ لیں دیں میں منیندہ ہی نہیں جڑالی والا ہوئے وہ بے نماز ہوندہ ہی نہیں ہے میں انہا سارے آن دے چہرے آن دے ویک رہا اے صاف سترے چہرے ہیں اے نماز پڑھا نہ لے چہرے ہیں اے حضادار امام حسین بھی ہیں جو کالا لباس پائے ہوئے ہیں اے اللہ دے عبادت گزار بھی ہیں جو کربلا دی صدا تے لبے کا یا حسین آدن خیال کرو میں تا نوجوان بچیاں دی تربیت کر رہے ہیں جڑے غافل ہیں میں کدھی کسے مومن دے بارے سوئے ذان نہیں رکھیا میرا نظریہ ہے جو سارے میرے تو چنگین ہیں اس واسطے میں توڑیاں نیکیاں جاندہ اپنے گناہ جاندہ فیصلہ شکلات نہیں ہوندہ فیصلہ میرٹ تے ہوندہ جس میں توڑی نیکی جاندہ میں نہیں پتا کہا دے تو کیڑا گناہ گار ہے کیڑا نیک ہے کیڑا متقی ہے میں شریعت دائیو آڈر ہے انہاں دی نیکی جاندہ انہاں دے اترامکار انہاں اپنے توفضل جاندہ اپنے گناہ جاندہ مسلطہ آ اللہ کو لوگ گناہ دی ماں فی مانگ ہونگل سمجھا گئی ہے ہاں ہونگل سمجھا گئی ہے میں کسے بے نماز نہیں آگ سکتا میرا عقیدہ میں نجازت نہیں دیندہ جو میں کسے دی توہین کرا لیکن تربیت کرنا بھی میرے تفریض ہے ہونگل سمجھائے اگلہ لفظ گل کردہ پیس ٹیمپو تروٹو بیندہ ہے پڑھا نج کوئی عرض نہیں ہے وہ ساڑے سامنے کافیاں تو ہونیاں کوئی نہیں بھی یہ ستر جھوڑی دی اگلی پاڑ لئی خطیب دا خطبہ ہوندہ ہے مم لفظ ہوندن ترتیب ہوندی ہے الفاظ ہوندن اس واسطے میں اگلے لفظ میں کیا عرض کر رہی آس ولایت علی او ہوندی ہے جو علی دا آخہ مننا تھی علی دی شان مننا علی دی شان مننا لے بھی بیٹھے ہو علی دا آخہ مننا لے بھی بیٹھے ہو پہلا آخہ علی اے فرمین دن دن تلو ہوند تو پہلے ادھا گھنٹا مو صاف کر کلی کر برش کر مسواک کر اس طبعہ چیرہ دو یعنی وضو کر وضو کر کے مسلطیا دو رکعت واجب پڑ پھر سجدہ شکر چاک میرا اللہ تیرا شکر ہے تو من علی جیسا امام عطا کیتے ماہ ربزان دچان نظر آجائے خود سری نہ کر روزہ رکھ اپنی طبیعت دے خرابی دے بہانے نہ بنا ہمیں نتری تری بڑی لگ دی یا پیاس بڑی لگ دی یا منوں سے ڈاکٹر نے روکیا ہویا شریعت آدھی آج نفیس نہ بڑ روزہ رکھ لے اگر بیماری اتنی بگڑ جائے جو تیری بیماری دے بگڑنے دا خوف ہوئے پھر بیماری اگر دو وجہ بڑ جائے چار بجے بگڑ جائے تیرے واسطے حکم ہے جو باقی مغرب دیتا ہے مفتار کرن تو چار وجہ افتار کر لے کیوں شریعت تیری صحت بھی خیال رکھ دی ہے تیری نیت بھی خیال رکھ دی ہے اے نری روزہ تو بعد ولایت علی کی کہن دی ہے پیسے چک کے بینکچ نہیں رکھنے اگر چار پانچ لاکھ دی فصل ہو گئی ہے حاج واجب ہو گیا پھر حاجت جانا پہ اگر نراز دنو اگر ہو بھی جاؤ تیٹنشن نہیں ہے ہاں حاجت جاؤ حاجت زواری ماں مسین دی ستر حاجت برابر ثواب ہے لیکن پہلے واجب بدا کر ہاں جنات حاج واجب نہیں وہ ضرور جائے کربلا جس سے حاج واجب ہے وہ پہلے حاج کرے پھر کربلا جائے حسین مولا نو سلام کر کیا کیا کا تیرے حکم دی تعمیل کر رہایا ہون اپنے ایمان دی محبت دا اظہار کر رہایا جی سمجھا گی بھائی جاؤں فسلتے زکاة واجب وی منہ وی منہ تباد حکمان اے ولایت علی حکمان غریب مسکین او مومن جنات دانے نہیں او مومن جنات خرچہ نہیں وی منہ تو بعد حکمان او ناندہ حق بن دے جیڑا حکمان ادا کریں دے مختلف نساب دے مطابق جیڑا او زکاة ادا کریں دے او ولایت علی والے جیڑا سارے دانے چوک کے منڈی چھٹ دیں دے او بندہ علی ولی اللہ پڑندہ حق دار نہیں سارے حق 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 چھتی جا کہ لے ایک جملہ زینے جا گیا اللہ نہ کرے کس سے ذمہ دار دا کوئی لیلہ فوت ہو جائے مر جائے راتی صبح کی کرو گے بیل بند کر دے اگر کس سے دا لیلہ مر جائے صبح کی کرو گے کباب بڑھا آکے خاص ہو کڑائی کی کرو گے کیوں سٹو گے اللہ نے تا لیلہ حرام بڑھایا ہی نہیں حلال ہے اس سے واسدی قربانی جائز ہے چک کے بار کیوں سٹے ہی گبرا گئے پریشان ہو گئے پریشان بعض وقت ہونا چاہید ہے لیلہ حلال ہے مار چکے ہے سٹے ہے کیوں ہی کھاندہ کیوں نہیں سارے مسلمان کہیں گے اس واسد سے سٹے ہیں جو اس دی گردن تے تکبیر پڑھ کے زبا نہیں کیتا گیا لیلہ بے شک حلال ہے لیکن خاون دے لائک حلال اس وے لے بڑھ سی جس وے گردن تے تکبیر پڑھی جائے گی توجہ توجہ تھتی چاہ کالے اگر لیلے دی گردن تے تکبیر نہیں پڑھی تا بوٹی حرام ہے اگر کنک جو زکاة ادا نہیں کیتی گئی تا روٹی حرام ہے یا علی اگر کنک اے زمیدارہ واسطے نا اگر جو زکاة ادا نہیں کیتی گئی تا روٹی حرام ہے جی میں بغیر تکبیر دے لیلے دی بوٹی حرام پھر علی دی ولایت توشہ آخرت سبب جنت امام صادق دی خدمت جک بندہ کیا دیا دیا منگو اللہ میں جنت بھیجے امام فرمین دن اے دعا نہ منگا امام فرمین دن دعا منگا اللہ تن جنت چو باہر نہ کڑھے آدھے مولا باہر تا ہوئے امام فرمین دن تو جنت موجود ہے آدھے آقا کس طرح فرمین دن او جنت ہوا ولایت جدی علی ابن ابی طالب میرے داد علی دی ولایت در اصل جنت ہے جنت ہے پھر او جنت جس تے سردار حسن تے حسین ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او دنیا والو جنت دا سردار کوئی اور نہیں جس حسین دی مجلس تھتی چاک لے بے کے رون دے پہن اسے جنت دا سردار حسین ہے حسین ہے حسین ہے جنت جس ملک دنا ہے اس نے بادشاہ دنا حسن حسین جنت جس ریاست دنا ہے انہاں دے رئیس حسن حسین سیدہ شباب آل جنہ کلمہ پڑھنے والو نبی فرما رہے ہیں حسن حسین جنت دے جوان دے سردار وعبو ہما افضل من ہما انہاں باب علی انہاں نبی سردار ہے اے دری حسین دی محبت ولایت علی ہے چودہ دی محبت ولایت علی ہے حرام تو بچنا ولایت علی ہے حلال اختیار کرنا ولایت علی ہے سرات مستقین دنا ولایت علی ہے اسلام دے روشن چہرے دنا ولایت علی ہے قرآن دی آیتہ دے سہی ترجم دنا ولایت علی ہے سنت پیغمبر دے آحیا دنا ولایت علی ہے قرآن دی تفسیر دنا ولایت علی ہے انسانیت دی میراج دنا ولایت علی ہے مسل دی عبادت دنا ولایت علی روزان دی روز دنا ولایت علی ہے قاب دی حج دنا ولایت علی ہے فصل دی زکاة دنا ولایت علی ہے سادات رو خمس دیون دنا ولایت علی ہے اعترام والدین دنا ولایت علی ہے ہمسائے دی خیال دنا ولایت علی ہے والدین دی عزت کرن دنا ولایت علی ہے اولاد دی صحیح تربیت کرن دنا ولایت علی ہے مومن دے اوکھے ویلے کم آون دنا ولایت علی ہے بیمار دی تی مارداری کرن دنا ولایت علی ہے غریب دی امداد کرن دنا ولایت علی ہے مرگ مومن دا جنازہ چوان دنا ولایت علی ہے غسل و قفل دے وے شامل ہون دنا ولایت علی ہے معاشر نو محفوظ رکھن دنا ولایت علی ہے چھوٹے تے شفقت کرن دنا ولایت علی ہے بڑے دا اترام کرن دنا ولایت علی ہے کسے دا حق نہ کھاونا ولایت علی ہے بھینا تے بیٹیاں دا حصہ ادا کرن دنا ولایت علی ہے پرشان ہو گئے ہو اے دری جی ساری زمین تے قبضہ کر لینا ولایت علی نہیں بیٹیاں دا حق ادا کرنا ولایت علی ہے میں غلطاں روک دیو جیڑا ہیتھے ممبر تے آکے غلط پڑ دے جو پتر جہداد دے وارس ہون دیں تے دیاں مییدیاں وارس ہون دیں میں آدھا اقل دا علاج کرا قرآن آدھا پہ ہے جی میں بیٹا جہداد دوارس ہی میں بیٹی جہداد دیوارس فرقی ہے جو بیٹے دے دو حصے ہون دیں بیٹی دا ہی کے حصہ اندھی گل ہے تسی کی کر دے ہو بیٹیاں دا حق دے دے ہو جیڑا بیٹی دا حق نہیں دے دا ہو بی بی زارہ دے مسائے بچنا آیا کرے ہاں جملہ دے لگا بی بی زارہ قیامت تک دی ہار بیٹی دے حق دے حصول دی وکیل بن کے گئی آئی بی بی دربار اچھ قیامت تکاون علی ہار بیٹی دی وکیل بن کے گئی آئی اب بھائی اگر کالے کپڑے والا حسین دا عزدار بیٹی دا حق نہ دے ہوئے ایتہ ہو گئی ایمانداری اگر زارہ دی بیٹی نو حق نہ ملے اس دے لانت کیوں کریں دے ہیں غاصب غاصے بھی ہون دے محمد دی بیٹی دا غاصب ہوئے تاں بھی غاصب ہے اپنی بیٹی دا غاصب ہوئے تاں بھی غاصب ہے کر لے توبہ وقت ہے بھائی کپڑے پتران کوئی نہیں چھڑا منا حساب آپے دے نہیں اگر معاشرہ لے دیں علی مولا کرسی تے بیٹھے ہوئے جنت تقسیم کر رہے ہیں تو بے شک لینج لگا ہوئے ہیں قریب آکے آکے مولا علی میں پاک مولا توڑی ولایت رکھا نالا مولا فرمین ہاں میں جاننا نالی تیری بیٹی آکے جو میرا پاک مولا اے باپ میرے حق دا غاصب ہے اس دے بیٹے پر سکون زندگی گزریندے رہ گئے ہیں بابا میرے تے مشکلات آنیاں رہ گئی ہیں لیکن میرے باپ نے میرا خیال نہیں کیتا میرے تے پریشانی آن دی رہی ہے میرے باپ نے میرا خیال نہیں کیتا میرا حق اپنے بیٹے نو دے چھوڑیا یا علی انہاں دیکھو لو پوچھ دا سہی میرا جرم کیا ہائی کیے جواب دے سیں بیٹی دا حق دینا ولایت علی ہے اگر باپ غلطی کر گیا ہے تے بہنہ دا حق ادا کر باپ دی غلطی تے خوش نہ ہو اگر حقیقی بیٹے ہیں تے باپ نو اللہ دے عذاب تو چھوڑا جب تک بیٹی دا حق نہ دے سیں اللہ دے عذاب تو معافی نہیں مل دی جی بھائی اگر توں ولایت علی رکھ دے ہیں تا تیری بیٹی بھی تا ولایت علی رکھ دی ہے علی تا کسے کافر دا حق غصب کرن دی اجازت نہیں دے دا تو کنیز زہراد حق غصب کر لیا حق ادا کرن دنا ولایت علی حلال کھانا ولایت علی توجہ ہے کمزور لوگاں دی مدد کرنا ولایت علی مومنال لڑائی جھگڑے تو پریز کرنا ولایت علی لڑے ہوئے مومنال صلح کرنا ولایت علی حق تے باطل دی پہچان کرنا ولایت علی حلال اور حرام دی تمیز کرنا اے ولایت علی ہے سامنے جیڑا لکمہ آوے کوئی چیز آوے اس دا جائزہ لے حلال ہے تو اختیار کر حرام ہے تو چھوڑ دے جنت تو بچنا کی میں ہے جنت تچھ ونجنا کی میں ہے جہنم تو بچنا کی میں ہے اے مولا علی آپ سکھین دے پہن او میرے بھائیہ او میرے عویرہ ولایت علی ہے تو تو مومن ہے دین دی اتا دنا ولایت علی لوگا دین تے قبضہ کر ریا یزید دین نو خراب کرنا پیا ہا اسوے لے بھرا تے بھین میدان کر بلائے چائے بھرا خون دے کے دین بچایا بھین چادر دے کے دین بچایا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر او عزت آلیوں گناہ دی مافی منگیائے اگر ہنجو آوین تا مافی منگیائے بھرا واسے خون دے منہ سو کھا بھین واسے چادر دے منہ آو کھا اللہ ہو اکبر پھرا کھا بھرا واسے خون دے منہ سو کھا بھین واسے چادر دے منہ آو کھا نئی لفظ سمجھائے میں جملہ سمجھا دیما بسم اللہ براد خون کیمتیا بسم اللہ لیکن بھین ڈی چادر بسم اللہ آو میرا آگا ملک سے بسم اللہ آو بسم اللہ اللہ زندگی سے دینے سلام کی دینے بسم اللہ آو آلی جناہ ساڑے بہترین مولاد زاکر علی عباس علوی صاحب اللہ اینہ دی زندگی صحت کرے مالک دا مقصد نہیں بھلنا چاہی دا وہ میرا زاکر احترام دے قابل ہوئے یا کوئی خطیب عالم ہوئے حسین دے مقصد دے قائم رہنا لے امام زمانہ دے منتظرین ہیں بہترین زاکر اللہ اینہ دی زندگی کرے آ چلیے اینہ دے چلیے کربلا ساری انسانیت قتل ہو جائے اتنا نقصان نہیں جتنا امام دے قتل دا نقصان ہے اس دے باوجود میں آدھا حسین واسطے خون دے منہ سوکھا بین واسطے چادر دے منہ آوکھا جلے ولی یہ نا مدینے جملہ سمجھا ہے چل ہم دے نہیں میں ڈی پاک سین مدینے آئے نا تے سکا پیرا محمد ہنفی پہلے میں توڑے کو لکو چدا کوئی پنچ چار سال بعد بار دے ملک تو اپنے گھر آوے کر دیں اس آکے پوچھے جو نا مستورانچ میری بہین کیڑی ہے انج اجڑ کے ولی علی دی سکا پیرا ویدہ پچدا سجاد انہ مستورانچ میری زہنب کتھا ہے اس میلے تڑب کے آدھی آئی میرے پاس سویک میں شام کھا گئی شام دے بار علی دی آئی کھڑی دو ترے جملے ایک کمی نے اعلان کر گیا دن بازار سجا باغی دیا بہن آئی آئی اینوی رون دا تی مات کر دا آئی شرم نہیں کرنا نا ماتم کرنا ہے شرم نہیں ماتم علی دیدیا دیئے سجادی نا ناکمین بذار نا لے جاؤ انہا نیمنی سیدہ دے لے ونجڑنے چادرانے وہ جاؤ انہا نیمنی سیدہ دے آدھراد دے انتظار کرو اندھارے چو گزر ویسی علی دیدی انہا انکار کیچے سنی آئے کیمتی جملے میں علی دیدیا دیئے وطوڑی جرہ دے میں بذار کون لے ویسی سیدہ دیئے انہا او تا دیانا چاہے جہنے نال میں خانگی پہلا پہلا تا دیانا سجادی کند تے مارا دے خون وہاں تا پیا حسین دی سانگ کب دی پھئی آئی ہولے ہولے آواز پھئی آ دیئے اما دی جائی جے تا ہی بذار نوان جو دین نہیں بچ دا اللہ ہو اکبار اللہ ہو اکبار جے تا ہی بذار نوان جو دین نہیں بچ دا اوکھے لفظ پڑھا لگا بی بی آ دیئے اپنیاں منویں نیک میڈی مل سیادہ دیکھ گہری بی بی آ دیئے تو قرآن سڑا اللہ ہو اکبار بسم اللہ کیا بات ہے حیاتیوں نے غریب بسم اللہ غریب دلہ بحلن بسم اللہ الرحمن الرحیم امہ سبتا انہا صحاب القاف و الرقیم کانو من آیا تینا عجبا ما فیڈے میں حسین قرآن شروع کی تیبی بی پہلا قدم بزارج رکھا ہے اتنی بھیڑ آئی اتنی بھیڑ آئی کمیلے مینی سین اس دیوار نہ لگ دی آئی کمیلے اس دیوار نہ لگ دی آئی حقل مار کے آ دی آئی رانے وہ میں نبی دی دی کر لو ماں تا مجھے نہیں تیرا میار بھولان دے جنگی دراز ہو بھی بڑے حضادار ہو بسم اللہ گرہ قدیمی حضادار ہو نہیں ایک گل پچھنی ہے جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو کون بیٹھے ہو کوئی کیا شام سیندہ نائی مولادہ دا کر بھی گوائی دے چی بابو ساتھ لے کے یدید تربار تائیں مرد دورے تا پانچ میٹ لگ دین پردہ دار دورے تا سات میٹ لگ دین علم گوائے جیڑا سات میٹان دا سفرہ علی دیا دیا نو گھنٹا چگیدے حقل مار کے آ دی آئی سجاد اگامت ماشیل میں راہ نہیں لفدہ اللہ اکبر حوصل نار جیڑا سات میٹان دا سفرہ سیندہ نو گھنٹا چگیدے سجاد دی کاند دا آسرا بنایا او میں تاریخ نساما پتر دی کاند دا آسرا بنا کے بلا ربور کریں دی آئیے نو گھنٹے بعد اس دربار آئیے جتا آون دے لائک نائیے آخری جملے آخری جملے جوانو ہائے کرے آئے نو گھنٹے بعد بلار چگزر کی اس دربار آئیے جتا آون دے لائک نائی مہتری جی باری وات آتا پہ جی بسم اللہ مولاد آزاکہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر مولاد آزاکہ بسم اللہ مولاد آزاکہ اللہ اللہ مولاد آزاکہ کیوں یدید شرابی نہ رہے سکینہ تھاک بھئی آئی پہر چین دی آئی رکھے دی آئی آلے آلے آ دی آئی سجاد میرے پیرانتے ورہ مانگے ماتم کر لے ماتم کر لے کافی دیر بعد یدید پوچھتا اے بچی تیرا نام کیا ہے دیا لے ہو جی نہ دیا چھوٹ یدیان بچی تیرا نام کیا ہے بی بی آ دیا آنا سکینہ تو بنت الحسین بولی ہے لیکن آباد یدید تای نہیں پہنچی اے کمینات سجاد اے بچی کیوں نہیں بھولے دی سیادہ تے اللہ لانت کری گلے دی رسیے دی تنگے بولے دی اے آواز نہیں نکل دی آخری جملہ لفظ سمجھے سوال کی تسمان آنتے کون نہیں بی بی آ دیا آنا سکینہ تو بنت الحسین میں حسین لی دی سکینہ اے کمینات بابا پیار کریں دا ہاوی یا کوئی نا بی بی آ دیا من سینے تے سمینہ اے ظالمہ دے بابا تو فیڈے دا ہاوی یا کوئی نا بی بی آ دیا بس رے دیا خجورانے دا ہاوی اے ظالمہ دے میں تو فا دی ماں قبول کرے سینے بی بی آ دیا سجا دے میرے بابے دکا دے لے اندے کو لطوفہ کی میں قبول کرنا سیدہ دے امتحان دوے لئی ہاں کر چھوڑ بی بی آ دیا دے توفہ اس کمی نے ایک تھال چاہے جہندے دے رمال ہاں آدھے بچی یہ توفہ قبول کر سکینہ تھال چاہی کھڑیے اترو مال ہٹائے سامنے بابے دا کپیا ہویا سارا موتے مو رکھیا آدھے بابا دیریا رکھ گئے کپیاں او بابا میں یتیم گئے بنایا او بابا آکھ کھول میرے رکھ سار نیلے ہوگے او بابا میرے پیر زخمی ہوگے او بابا پیر تاں زخمی جو گوڑیا نال بھج دی رہیا رکھ سار نیلے تیرے کاتل کوئی تمہ چا مرے دا مومنین تشریف رکھیں یہ تھے خطیب آل عبا تناب عزت ماب عزر حسین شرازی سہ تے زیب ممبر زیب ممبر بحر المصائب ملک پاکستان دا بہت بڑا نام جو باہر کھڑے مومنین ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ پندال میں تشریف لیں امام بارگا کے اندر ملک پاکستان کا ایک عظیم نام زاکر اہل بید بحر المصائب جناب ملک علی جعفر علی صاحب آف جونیا وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے ان کی آمد اپنی اپنی دوام کی قبولیت کے لیے بابا بابا زب بلان صحب صلی اللہ